شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کو اپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلہ میں بڑا ہی حاصل ہے نہ کسی کالے کے مقابلے میں البتہ تقوی یعنی خوف خدا کی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتے ہو تشریح مطلب یہ ہے کہ مال و دولت شکل و صورت نسل و رنگ اور زبان و وطن جیسی کسی چیز کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کے مقابلے میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی فضیلت کا میار بس تقوی ہے یعنی خوف خدا اور وہ زندگی جو خدا کے خوف سے بنتی ہے بس اس تقوی میں جو جتنا بڑا ہوا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا اور بلند ہے حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا بس جب دنیا و آخرت میں سے ایک محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازم اور ناگزیر ہے تو اکل و دانش کا تقاضی یہی ہے کہ فناہ ہو جانے والی دنیا کے مقابلہ میں پاکی رہنے والی آخرت اختیار کرو تشریح ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا تو اس کی اصل فکر و صحی دنیا ہی کے باستے ہوگی اور آخرت کو یا تو وہ بلکل ہیپہ سے پشت ڈال دے گا یا اس کے لیے بہت کم جد و جہد کرے گا جس کا نتیجہ بہرحال آخرت کا خسارہ ہوگا اسی طرح جو شخص آخرت کو محبوب و مطلوب بنائے گا اس کی اصلی صحی و قوشش آخرت کے لیے ہوگی اور وہ ایک دنیا پرست کی طرح دنیا کے لیے جد و جہد نہیں کر سکے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا زیادہ نہ سمیٹ سکے گا بس صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت اور چاہت کے لیے آخرت کو منتخب کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا تو بس چند روز میں فنا ہو جانے والی ہے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سبارنے کی توفیق عطا فرمائے